بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری دوسری نشست ہے جنازے کے مسائل کے حوالے سے اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ میت کو گسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراخلی صدری ویسلی امری واخرلق دتا ملے ثانی یفقہو قولی رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علمان تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میت کو کس طرح غسل دیا جائے تو سب سے پہلے اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے اس طرح پانی بھایا جائے کہ دوسری کروٹ تک جو کہ تختہ سے ملی ہوئی ہے اس تک پہنچ جائے یعنی سب سے پہلے جو میں نے پیشلے لیکچر کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح ہوتا ہے اپنا زندہ بندے کا غسل ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی دیا جاتا ہے لیکن اس میں چاند چیزیں جو ہیں وہ میں نے عرض کر دی تھیں کہ موہ میں پانی نہیں ڈالنا ہوتا بلکہ صفائی کرنی ہوتی ہے ناک میں بھی پانی نہیں ڈالنا ہوتا صفائی کرنی ہوتی ہے روحی کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ تو پھر اسی طرح پورے وضو کی طرح وضو کروا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ کرنا جاتا ہے کہ بائیں کروٹ پر لٹا کے اس کو جو دائیں کروٹ ہوگی وہ اوپر آ جائے گی اور دوسری کروٹ تک جو ہے جو تختہ سے ملی ہوئی ہے اس تک پانی پہنچانا ہوتا ہے پھر کیا ہے پھر دائیں کروٹ لٹا ہے اس طرح پانی ڈالیں کہ دوسری طرف جو نیچے کی طرف ہے وہاں تک پانی چلا جائے پھر کیا کرنا ہے اور یہ بھی عالمگیری فتح عالمگیری کے اندر موجود ہے اس کے بعد میت کو سیدھا کر دیا جائے اور میت کو سہارا دے کر بٹھایا جائے اور اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرا جائے تو اگر کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے تو اس کو دھوڑ ڈالنا چاہیے غسل اور وضو کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی فتح عالمگیری کے اندر موجود ہے اور پھر آخر پہ کیا کرنا ہوتا ہے پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر یعنی دائیں جو کندہ ہوگا یہ اوپر آ جائے گا تو تیسری مرتبہ کافور ملے پانی سے نہ ہلایا جائے اور یہ جو ہے روایت ہے یہ سنن ابو دعود شریف حدیث نمبر اکتیس سو سنتالیس اور یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر کروٹ پر تین مرتبہ پانی ڈالا جائے اور یہ در مختار کی اندر موجود ہے اس اگلی سوال ہے کہ غسل دینے کے بعد میت کے ساتھ کیا کیا جائے تو میت کو کسی کپڑے یا تولیہ کی مدد سے پونچھ لیا جائے اور یہ فتاوہ شامی کے اندر موجود ہے اس اگلی سوال یہ ہے کہ کیا کچھ لوگ میت کی داڑی یا بغل کے وال مونٹ ڈالتے ہیں کیا یہ درست ہے یا غلط ہے تو یہ بھی فتاوہ علمگیری کے اندر موجود ہے کہ ایسا عمل کرنا ناجائز ہے اور مقروع تحریمی ہے کہ نہ میت کے بغلوں والے بال ہم اتار سکتے ہیں نہ داڑی والے اور نہ ہی زیر ناف بال اس اگلی سوال یہ ہے کہ میت کے ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں یا پہلوں میں تو پہلوں کے اندر رکھے جائیں گے پہلوں میں رکھے جائیں گے نہ کہ سینے پہ رکھے جائیں گے اور یہ بھی در مختار کے اندر موجود ہیں اس سے غلط سوال یہ ہے کہ اگر کوئی میت پانی سے ملے جیسے دریا ہوتا ہے نیر ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیڈ بنے ہوئے ہیں یا کوئی کھالے ہیں یا بیراج ہیں مختلف مقامات ہیں جس طرح موجود ہیں اگر کوئی میت ایسی ہے جو پانی سے ملتی ہے تو اس کے غسل کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کا سادہ سا غسل کا طریقہ کار ہے کہ پانی سے نکالتے وقت غسل کی نیت کر لے جو بندہ نکالنے والا ہو اور اسے حرکت دے دی جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا اور یہ بھی فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے اس سے اگلی نہیتی اہم سوال ہے جو عوام میں تو پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہوتا ہے لیکن میں عذر کر دیتا ہوں سوال یہ کیا گیا ہے جو بچہ زندہ پیدا ہو لیکن اس کے کانوں میں اذان اور اقامت نہ کہی گئی ہو تو اس کا غسل قفن جنازہ کا کیا حکم ہوگا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اذان اور اقامت ہونا شرط نہیں ہے زندہ پیدا ہونا شرط ہے اس کا غسل قفن جنازہ سب کچھ ہوگا اور یہ ترمزی شریف کتاب جو ہے اس کے اندر موجود ہے اور اس کا باب ہے ابواب الجنائض اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار بتیس اس سے غلط سوال یہ ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو یعنی اس نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ایک سانس بھی اگر بیر نہ لیا ہو یعنی بچہ مردہ پیدا ہوا ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا تو اس پر حکم یہ ہے کہ اس پر ویسی پانی بہا کے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور اس کا نہ جنازہ پڑا جائے بلکہ اس کو صرف دفن کیا جائے گا یعنی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو اس کی اوپر پانی بہا کے کپڑے میں لپیٹ کے اور پھر اس کو دفن کر دی جائے گا اس کا جنازہ نہیں ہوگا اسی طرح اس کے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی میت کا کوئی ایک عضو ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے جس طرح نیر ہے دریا ہے اس میں اگر کوئی بندے کا کوئی ہاتھ مل جاتا ہے پاؤں مل جاتا ہے یا کوئی ہڈی مل جاتی ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ کسی میت کا ایک عضو ملے جیسا کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ تو نہ اس کا غسل دیا جائے گا اور نہ ہی جنازہ پڑے جائے گا بلکہ عضو کو دفن کر دیا جائے گا یہ المبسوط کے اندر موجود ہے اس سے اگر جو سوال ہے وہ نیتی اہم سوال ہے مختلف مقامات پہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں خصوصاً دہاتی لوگ جو ہیں جو دریاؤں کے کنارے پہ رہتے ہیں وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مردہ ملے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ مسلمان ہے یا کافر تو اس کے غسل اور جنازے کا کیا حکم ہوگا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ علاقہ اہل اسلام کا ہے تو اسے مسلمان سمجھ کر غسل اور جنازے کا انتظام کیا جائے گا اور اگر علاقہ مشرقین کا ہو تو پھر ظہر ہے وہ میت انہی میں سے ہے ہاں اگر کوئی ایسی علامت پائی جائے جس میں مسلمان ہو نہ معلوم ہو تو پھر غسل و جنازہ وغیرہ ہوگا اس اگلہ سوال یہ ہے کہ اگر میت کا آدھے سے زیادہ جسم ملے تو اس کے غسل کا قفن کا اور جنازے کا کیا حکم ہے جی آدھے سے زیادہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ بلکل اس کے جنازہ بھی ہوگا غسل بھی ہوگا اور قفن بھی ہوگا اس سے اگلہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی میت کا اس کے سر سمیت سار والی جانب سے آدھا بدن ملے تو کیا حکم ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کا غسل بھی ہے قفن بھی ہے اور جنازہ بھی ہوگا اور یہ بھی فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے اس سے اگلہ سوال نے ہے یہ اہم سوال ہے کہ اگر میت کا کوئی دانت سونے یا چاندی کا ہو تو اس کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے تو اس کے جواب یہ ہے کہ اگر آسانی سے نکالا جا سکتا ہے تو نکال لیے جائے وغیرنا ضرورت نہیں ہے نکالنے کی اس سے اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا غسل دینے سے پہلے میت کے پاس تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے غسل سے پہلے میت کے پاس قرآن پاک پڑھنا یہ مقروح ہے اور یہ بھی فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے قلمہ شریف تو پڑھا جا سکتا ہے بہرحال قرآن شریف کی جو تلاوت ہے وہ میت کے ارد گرد نہیں کرنی چاہیے بلکہ کیا ہے جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس وقت تک قرآن کی تلاوت اس کے قریب نہ کی جائے بلکہ سائیڈ پہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے اس سے اگلے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہو تو اس کے لئے کیا کیا جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کے پیٹ کو چیر کے بھی بچہ نکال لیا جائے اگر زندہ معلوم ہوتا ہو تو اور یہ بھی فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے اس سے اگلے سوال یہ ہے کہ میت کے ناخن کاٹنا کیسا ہے یہ بھی معنی ہے نجائز ہے اور مقروع تحریمی ہے فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے میت کے زیر ناف بال اور کسی بھی مقام کے جو بال ہیں یہ مڑنا یا تراشنا یا کاٹنا جو ہیں یہ مقروع تحریمی اور ناجائز ہے یہ در مختار اور شامی کے اندر موجود ہے اگر کسی میت کا سر کے علاوہ آدھا بدن مل جائے تو اس کے لئے حکم ہے کہ نہ اس کا غسل ہے نہ جنازہ ہے بلکہ ایک کپڑ میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے اور یہ بھی فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے اس سے اگلہ سوال یہ ہے کہ کچھ عرصے مسائل ہو جاتے ہیں کہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور پھر پولیس وغیرہ اس کا پوسٹ مالٹم وغیرہ کرواتی ہے یا اس کے لواحکین پوسٹ مالٹم وغیرہ کروا دیتے ہیں تو ان میں سے اس وقت جو ڈاکٹر عذرات ہیں وہ میت کے کچھ نہ کچھ عذرات اندر سے نکال لیتے ہیں صرف ٹیسٹ کرنے کے لئے تو پھر جو عذرات نکل گئے ہیں تو اس سے تو میت کے جو عذرات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں کیا اب اس کا غسل جنازہ بغیرہ ہوگا یا نہیں تو جنازہ اس کا ہوگا کیونکہ تھوڑے سے اجزاء کم ہونا جنازے کے لئے مانے اے نہیں ہیں مطلب جنازہ پھر بھی اس کا ہوگا غسل بھی ہوگا اور کا فندفن بھی ہوگا اس سے غلط سوال یہ ہے کہ میت چھوٹا بچہ یا بچی ہو جو کشاوت کی ہاتھ تک نہ پہنچے ہوں تو ان کو کون نہ لائے گا جواب اس کے یہ ہے کہ اس بچے یا بچی کو مارد یا عورت دونوں نہ لا سکتے ہیں یعنی وہ ابھی تک مشتحات نہیں بنا یعنی شاوت اس کے اندر نہیں ہے تو اس وقت کیا ہے وہ چاہے بچہ ہے چاہے بچی دونوں مارد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی نہ لا دے گا تو اس کا جو ہے وہ نہ لانا درست ہے اس سے غلط سوال یہ ہے کہ کیا مارد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں تو مارد جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور یہ بھی فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے بعض روایات کے اندر دوست احباب جو ہیں وہ یہ روایات پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضاء کا رمو اللہ واجل کریم نے حضرت بیوی فاطمہ توزارہ کا جو ہے آپ نے ان کو غسل انعیت فرمایا تھا تو اولاں تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خصوصیات ہوتی ہیں تو یہ خصوصیت ہے حضرت علی المرتضاء کی چونکہ بیوی فاطمہ توزارہ صلی اللہ علیہہ ان کی دنیا میں بھی زوجہیں اور آخرت میں بھی زوجہیں تو باقیوں کے لئے تو یہ حکم نہیں ہوگا کچھ چیزیں خصوصیات ہوتی ہیں تو خصوصیت کا اطلاق عمومیت پر نہیں ہوتا جس طرح نبی علیہ السلام کے لئے گیارہ یا بارہ نکاہ یا تیرہ نکاہ جو ہیں وہ کرنا درست ہیں اور امتی کے لئے چار سے زیادہ درست نہیں ہیں تو یہ خصوصیت ہے نبی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ باتیں خصوصیت کے طور پر ہوتی ہیں اور کچھ عمومیت کے طور پر ہوتی ہیں تو لہٰذا مرض اپنے بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور یہ بھی فتاوہ آدم گیری کے اندر موجود ہے تو کس وجہ سے نہیں دے سکتا اس وجہ سے کہ اندیشہ فرس کی وجہ سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس وجہ سے اندیشہ فرس کیا ہوتا ہے اس سے اگلا سوال یہ ہے کیا اگر کوئی اجنبی شخص ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا اگر کوئی اجنبی شخص ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مارد یا عورت دونوں جو ہیں وہ اگر عورت ہے اجنبی ہے تو اس کو عورت نیلائے گی اور اگر مرد اجنبی ہے تو اس کو مرد نیلائے گا اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو کون نیلائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے بحر الرائق کے اندر موجود ہے کہ مستحاوی ہے کہ میت کا سب سے زیادہ قریبی شخص ہو وہ نیلائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے آگر سوال یہ ہے کہ اگر نیلانے والے کا بدن نپاک ہو یا نیلانے والی عورت حیض میں ہو یا کافر عورت ہو تو کیا غسل ہو جائے گا جی غسل تو ہو جائے گا اگر کافر عورت بھی نیلائے دے حیض والی نیلائے دے نپاک بدن والی نیلائے دے تو غسل اس کا ہو جائے گا اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو مہندی یا سرما لگانا جائز ہے جو کہ بہت سی دہاتوں کے اندر خوادین لگاتی رہتی ہیں سرما بھی لگاتی ہیں اور میت کو مہندی بھی لگاتی ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ زینت کے لیے ہوتا ہے اور میت کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی در مختار اور فتاوہ شامی کے اندر موجود ہے اس سے اگلی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں مرے جہاں پانی نہ ہو یا پاک پانی نہ ہو تو پھر کیا ہے اس سے تیمم کرا کے اس کا جنازہ پڑھا جائے اس سے اگلی سوال یہ ہے کہ میت کے اتارے گئے کپڑے یا گسل میں استعمال انہیں والی اشیاء کا کیا کیا جائے اس کو استعمال میں لانا چاہیے ضائع کرنا ناجائز ہے ضائع نہیں کرنی چاہیے اس سے اگلی سوال یہ ہے کہ میت کو گسل دینے والی جگہ پر بعض لوگ کے ہی راتوں تک چراغ وغیرہ جلاتے رہتے ہیں یہ کیسا آمد ہے تو اس کی کوئی شریعہ حیثیت نہیں ہے یہ میز لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں تو آج ہمارا جو یہ لیکچر ہے میت کے گسل کے حوالے سے نشست سوال و جواب یہ مکمل ہوتا ہے دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ آلیہ قدسیہ کے اندر اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو عمل پرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين